اسلام علیکم آج ہم اس ویڈیو میں ڈشیز اینجیولرز شاہ سٹوری کو ڈسکس کریں گے یہ شاہ سٹوری لکھی ہے ورجینیا وولف نے اور ورجینیا وولف اس سٹوری کے ذریعے ہمیں یہ پیغام دے رہی ہیں کہ جو میڈل کلاس ہے میڈل کلاس ہم سوسائیٹی میں ترقی کر رہی ہے اور وہ لوگ جو اریسٹوکریٹ تھے جو کہ کئی سالوں سے شان و شوقت کی زندگی گزار رہے تھے ان کی اب زندگیوں پر زوال آنا شروع ہو گیا ہے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک جیولر ہیں جواری ہیں اولیور بیکن یہ کافی غریب پہلے ہوا کرتا تھا لیکن کافی چلاک یہ آدمی تھا یہ کیا کیا کرتا تھا امیر لوگوں کے جو کتے تھے وہ چورا کر آگے بیچا کرتا تھا اور بعد میں قیمتی گھڑیاں بھی یہ بیچا کرتا تھا کافی ترقی کرنے کے بعد اس نے اپنی ایک دکان کھول لیا ایک اپنا بزنس بہت بڑا بزنس بنا لیا اور اب یہ کافی کامیاب بندہ ہے اور اس نے ایک بڑا شاندار سا اپنا آفیس بنایا ہوئے اور آفیس کے اوپر اپنی ماں کی تصویر لگائی ہوئی ہے ایک دن ڈشیز اس کے پاس آتی ہے اس سے ملنے کے لیے اب ڈشیز کون ہے انگلینڈ میں کسی علاقے کا جو نواب ہوتا ہے اسے ہم ڈیو کہتے ہیں اور ڈیو کی جو بیوی ہوتی ہے اس کو ہم ڈشیز کہتے ہیں یعنی نوابزادی ہم کہہ سکتے ہیں اس کو عام سمپل لفظوں میں ڈشیز جو ہیں وہ اپنے دس موتیوں کو بیچنا چاہتی تھی بیس ہزار پاؤنڈ میں کیونکہ اس کو بہت زیادہ پیسوں کی ضرورت تھی جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جو امیر لوگ ہیں جو شان و شوقت اریسٹرو کریٹ ہیں ان کی اوپر اب زوال آ گیا ہے اور وہ بڑی مشکل سے اپنا گزر بسر کر رہے ہیں اپنی شان و شوقت کو برقرار رکھے ہوئے ہیں وہ دس موتیوں کو بیچنا چاہتی تھی بیس ہزار پاؤنڈ میں اولیور جو ہے وہ بڑا محتاط تھا کیونکہ اسی ڈشیز نے اسی نوابزادی نے پہلے بھی ایک دفعہ اولیور کو دھوکہ دیا ہوئے تو وہ بڑا احتیاط کے ساتھ ان موتیوں کو ابزرب کرنے کی کوشش کرتا ہے ابھی وہ بیل دینے کی والا ہی ہوتا ہے اپنے کلرک کو بلوانے والا ہی ہوتا ہے کہ آؤ دیکھو ان موتیوں کو کہ کیا یہ ریل ہیں یا نکلی تو نہیں ہے کہ ڈشیز کہتی ہے آپ کو کیا پارٹی کے بارے میں پتہ ہے پرائم منسٹر ایک پارٹی دے رہے ہیں اور بہت سارے لوگ اکٹھے ہوں گے اور میری بیٹی ڈیانا بھی اس پارٹی میں آئے گی آپ بھی آئیے گا ڈشیز کو ساری جیولر کو وہ کہتا ہے کہ اولیور بیکن آپ بھی پارٹی میں آئے گا میں آپ کو انویٹیشن دیتی ہوں اب بھی یہی بات کرنی ہی تھی کہ اولیور بیل کو چھوڑ دیتا ہے کلرک کو بھی بھلا دیتا ہے اور وہ ڈیانا کی سوچ میں مبتلا ہو جاتا ہے ڈیانا جو خوبصورت بیٹی ہے ڈشیز کی وہ یہ سوچتا ہے کہ ہاں میں پارٹی میں جاؤں گا ڈیانا کی ساتھ ملاقات ہوگی گپ شپ ہوگی اور میں کافی اچھا وقت گزاروں گا وہ چھوڑ دیتا ہے بیل کو ابھی چھوڑ دیتا ہے کہ آیا یہ موتی اصلی ہیں کہ نکلی ہیں وہ چھیدی چیک بک نکالتا ہے چیک بک کے اوپر بیس ہزار پاؤنڈ لکھتا ہے اور ڈشیز کو دے دیتا ہے اور وہ ڈشیز وہ چیک لیتی ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے بعد میں اولیور بیکن کو پتا چلتا ہے کہ میرے سامنے جو موتی پڑے تھے وہ تو نکلی تھے اور یہی پر یہ سٹوری ختم ہو جاتی ہے مطلب اینڈنگ کا یہ تھا کہ یہ جو مرد حضرات ہیں یہ ایک عورت کی کمپنی کے لیے بڑے سے بڑا نقصان بھی جھیلنے کو تیار ہیں مطلب کہ ڈشیز نے جیسے کہا نا کہ میں ایک پارٹی ہو رہی ہے اور اس میں میری بیٹی ڈیانا بھی آئے گی آپ بھی آئیے گا اور کافی اچھا وقت آپ وہاں پر گزاریں گے اور اولیور بیکن ڈشیز کی بیٹی ڈیانا کی سوچ میں ہی مبتلا ہو گیا ہے اس کو پرواہ بھی نہیں ہے کہ میں جو موتی خرید رہا ہوں کیا یہ اصلی ہیں کہ نکلی ہیں بعد میں اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ یہ تو نکلی تھے یہ تو آرٹیفیشل تھے یہ تو نکلی موتی تھے اور ڈشیز پھر مجھے فروڈ لگا گئی اور ایون کے اوپر جو تصویر لگی ہوتی ہے اولیور بیکن کی ماں کی وہ بھی ہم یہ سوئی سکتے ہیں کہ بڑی افسردہ ہوگی کہ یہ میرے بیٹے نے کیا کیا ہے کہ ایک عورت کی کمپنی کی وجہ سے اس کی ماں سے پھر سے یہ دھوکہ کھا گیا ہے تو یہ بھی ایک تھیم ہم کہہ سکتے ہیں کہ مرج حضرات عورتوں کی کمپنی میں رہنا پسند کرتے ہیں اور ایون کے اگر ان کو نقصان بھی جیل نہ پڑے تو وہ نقصان بھی جیل جاتے ہیں لیکن زیادہ مین تھیم یہی ہے کہ جو میڈل کلاس ہے وہ اوپر جا رہی ہے اریسٹرو کریر جو نواب لوگ تھے ان کی اوپر زوال آ گیا ہے اور وہ اپنے گھر کی چھوٹی موٹی چیزوں کو بیچ کر اپنی نقلی شان و شوقت کو برقرار رکھے ہوئے ہیں شکریہ شکریہ